ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے اتنی زبردست اور اتنی آسان طریقے سے آپ کو یہ ریسپی بتائی ہے کہ آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری اتنی زبردست کلک کن مٹھائی دیکھیں کتنی زبردست دانے دار بنی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیاری بہت اچھی ہماری تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے چلیں اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹی فیملی امید کرتی ہوں علاقے فضل و کرم و شکر سے آپ چیک ہوں گے میں آج بہت مزیدار بہت یونیک بہت آسان رسپی لے کر آئی ہوں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی جس کے لیے میں نے ون کپ دہی لیا ہے اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ساتھ ہی اس میں ہاف کپ جو ڈرائی ملکوت ہے سوکا ہوا وہ اس میں شامل کریں گے اور یہ میں نے دودھ اور دہی کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ون کپ کنڈینس ملک ہے یہ بھی اور ہاف کپ یہ بھی کنڈینس ملک ہے ون اور ہاف کپ جائے گا کنڈینس ملک اب ان سب چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے میں اس میں دو تین جو ہے نا آپ ڈالنے لوگی ہوں آلمانڈ کے آلمانڈ ایسنٹ آپ اس میں ہلاچی پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ان سب چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے میں اس کو پہلے پانچ منٹ کے لیے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو ایک بار شامل چلا کر پھر اس کو مکس تو دو سے تین منٹ کے لیے میرویرویو میں رکھوں گی میں نے گرویرویو میں اعبون میں رکھ دیئے آپ اس کو تقریبلا بند میں پانچ منٹ کے لیے جو ہے دیکھ ہیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے بٹر لگا لے اس کے نیچے میں اس پین میں اس کو بعد میں ٹالوں گی تو اس کو اچھے طریقے سے نیچے سے گریز کر لیکھیں گے اور اس کے نیچے بیس میں ہم اچھے طریقے سے اس طرح کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں کسی طرح بھی اس کو جو ہے نا شیف دے سکتے ہیں وہ ہماری اپنی چوائز ہے یہ دیکھیں آپ اس طرح پر ہم اس کو باہر نکالیں گے اور اس میں اچھے طریقے سے اس میں چمچہ چلا لیں گے یہ دیکھیں کہ یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے میں اس کو پھر ابھی دو سے تیر منٹ دوبارہ مائکرووے میں رکھوں گے یہ دیکھیں میں ابھی باہر نکال کے لائے ہوں تین منٹ کے بعد آپ اس کو میں اس میں کہیے ہو گیا ماشاء اللہ بہت زبردست ہو گئی ہے یہ دیکھیں میں نے پلیٹ کو اس طرح سجایا ہے آپ کسی بھی طرح اس کی سجاوٹ کر سکتے ہیں میں اب اس کو اس میں کلٹی کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس پلیٹ میں اس کو ڈال لیا آپ اس کی اچھے طریقے سے ہم اوپر سے اس کی شیف بنا لیں گے کہ کہیں سے اوپر نیچے نہیں ہو اب تقریباً اس کو میں ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے اس کو جو ہے میں اب وہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھوں گی تو پھر اس کی اصلی لک آپ کو پھر بعد میں دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری ماشاء اللہ بہت آسان کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا تقریباً پانچ منٹ میں یہ ہماری دیکھیں زبردست کلک کن مٹھائی تیار ہو گئی ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت مزیدار بنی ہے آپ نے اس کو لازمی بنانا ہے یہ بہت آسان ہے تو آپ نے اس کو بنانا ہے اور اس کا فی بیک ہمیں لازمی دینا ہے اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ اس سے بہتر اس سے اچھی نیچٹ ویڈیو میں انشاءاللہ